پیارے پیارے سی گوئنگنز کو میرا پیار برا سلام بچو آج کا ہمارا عنوان ہے اسم زمیر جو ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر گیارہ ہے اور صفحہ نمبر بتیس بچو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم زمیر کسے کہتے ہیں آج ہم اس کے کچھ سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صفحہ نمبر بتیس اور تین تیس پہ جو سوالات ہیں ہم ان کو حل کریں گے بچو لکھا گیا ہے مشک نیچے ہر جملے کے بعد سوال موجود ہے سوچ کر پورے جملے میں جواب لکھئے جیسے مثالوں میں موجود ہے مثال کے طور پر جملہ ہے میرا نام سنا ہے میں تیسری جماعت میں پڑھتی ہوں سوال ہے میں کا کلمہ کس کی بدلے استعمال ہوا ہے میں کا کلمہ سنا کے بدلے استعمال ہوا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے آئمن اور دعا میری صحیح لیاں ہیں یعنی آئمن اور دعا یہ جماع کے لئے استعمال ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے جماع کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں ہم ہم ایک ہی سکول میں پڑھتی ہیں ہم کا کلمہ کن اسموں کے بدلے استعمال ہوا ہے آئمن اور دعا کے بدلے کیا استعمال ہوا ہے ہم ہم آئمن اور دعا کے بدلے استعمال ہوا ہے میری یہاں پہ نہیں لکھنا ہے تو تیسرا جملہ ہے شمس نے نانا سے کہا آپ مجھے پانچ روپے دیجئے شمس نے نانا سے کہا یعنی نانا شمس سے عمر میں بڑھا ہے تو ہم وہاں پہ کیا استعمال کرتے ہیں آپ آپ مجھے پانچ روپے دو تو آپ کا جملہ آپ کا کلمہ کس کے بدلے استعمال ہوا ہے نانا کے بدلے اسی طرح سے سوال نمبر چار پوچھ رہا ہے ارے فراز تم کہاں جا رہے ہو سوال ہے تم کا کلمہ کس اسم کے بدلے بولا گیا ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم عمر یا اپنے سے چھوٹے کے لئے استعمال ہوتا ہے تم تو تم کا استعمال کس کے بدلے ہوا ہے فراز کے بدلے اسی طرح سے جملہ نمبر پانچ ہے مصوہ میری بڑی بہن ہے وہ مجھے پڑھاتی ہے وہ کا کلمہ کس کے بدلے استعمال ہوا ہے مصبا کے بدلے تو اسی طرح سے آپ لکھیں گے اس کا جواب تو سوال نمبر چھے ہے جملہ ارچ میرا بائی ہے اس نے مجھے دو روپے دیئے سوال ہے اس نے کس کو یعنی اس نے کس اسم کے بدلے استعمال ہوا ہے اس نے ارج کے بدلے استعمال ہوا ہے تو اسی طرح سے آپ اس کا جواب لکھیں گے ساتوہ اور آخری سوال ہے فراز اور فائق بائی بائی ہے موسیقی